اگلے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہت بڑا پرشاسنک فیر بدل ہوگا کئی سارے آفیسرز کو کرمچاریوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا اس آدھار پہ کی انہوں نے ابھی تک کیسا کام کیا کچھ ایسے آفیسرز ہیں کچھ ایسے کرمچاری ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں ایک ڈیڑھ سال میں دلی کی جنتہ کے کام روکے کچھ ایسے آفیسرز ہیں جنہوں نے دلی میں محلہ کلینک میں دوائیاں بند کرا دی اسپتالوں کے اندر دوائیاں بند کرا دی جل بورڈ کی پیمنٹ روک کے کئی جگے پانی بند کرا دیا ایسے کرمچاریوں کو آفیسرز کو چند کر کے ان کو اپنے کرموں کا فل تو بھگتنا پڑے گا کیندر سرکار ایک طرح سے پردھان منطری جی خاص طور ایک طرح سے پتہ سمان ہوتے ہیں جیسے پریوار میں پتہ ہوتا ہے پتہ سمان ہوتے ہیں پتہ کی جمعہ داری ہوتی ہے کہ سارے بچوں کو اچھے سے ان کا پالن پوشن کریں اگر دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے تو وہ ہمارے بھی پردھان منطری ہیں ہم بھی انہی کی طرف دیکھتے ہیں چاہے بی جے پی کی کسی راجی میں سرکار ہے کسی میں کانگریس کی سرکار ہے کسی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے وہ سارے کے سارے پردھان منطری کو ایک طرح سے پتہ سمان دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی مصیبت آئے گی تو ہماری مدد کریں گے لیکن اگر جیسے یہ 23 مئی 2015 کو آدیش پارید کر کے دلی سرکار کی پاور چھین لی گئی آٹھ سال تک ہمیں بینا پاور کے کام کرنا پڑا کام رک گیا کس کا فائدہ ہو آج سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ یہ غلط تھا یہ آرڈر یا رب ہمیں کام کرنے دو اتنا ٹائم تو خراب کر دیا اگر آپ نے دلی پہ راج کرنا ہے تو دلی کے لوگوں کا دل جیتو نا کہ اگلی بار عام آدمی پارٹی کو ووٹ ہی نہ دیں لوگ ایسا کام کرو مطلب کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو جب تک ہماری سرکار ہے ہمیں کام کرنے دو کل تم جیت لینا تم کام کر لینا آج سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے یہ کئی مائنوں میں بہت ہی ایتحاسک آرڈر ہے دلی کے لوگوں کی بہت بڑی جیت ہے دلی کے لوگوں کے ساتھ جو بھی تک انیائے ہوتا آیا ان کے ساتھ ماننیہ سپریم کورٹ نے نیائے کیا ہے آج سے آٹھ سال پہلے تیس مئی دوہجار پندرہ کو ہماری چودہ فروری دوہجار پندرہ کو سرکار بنی تھی فروری مارچ اپریل مئی تین مہینے کے اندر سرکار بننے کے تین مہینے کے اندر ہی جیسی ہماری سرکار بنی سڑھ سٹھ سیٹ آئی تین مہینے کے اندر ہی پردھان منتری جی نے کادیش پارد کروایا کندر سرکار سے کہ دلی کے سرویسز کے معاملے آپ دلی کی مکھے منتری کے پاس نہیں رہیں گے وہ ال جی کے پاس رہیں گے یا کندر سرکار کے پاس رہیں گے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلی سرکار میں کام کرنے والے جتنے بھی آفیسر ہیں جتنے بھی کرمچاری ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک آئے سف سر سے کلاس اے سے لے کے کلاس فور کرمچاری تک چپراسی تک سارے کرمچاریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی ڈسیبلی پوسیڈنگز نئی اپوائنٹمنٹ پوسٹ کریٹ کرنا پوسٹ ایبولیش کرنا پکے کرنا یہ سارا جو ہے یہ اب دلی کی چونے ہوئی سرکار کے پاس نہیں ہوگا یعنی کی اگر میں مکھے منتریوں میرے سامنے کوئی کرمچاری رشوت لے رہا ہے میں اسے سسپنڈ بھی نہیں کر سکتا میں اس کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ایڈوکیشن سیکریٹری کون ہوگا یہ ہم نہیں تہہ کر سکتے ہیلتھ سیکریٹری کون ہوگا یہ ہم نہیں تہہ کر سکتے یہ آدیش پردھان منتری جی نے 23 مئی 2015 کو پارت کیا رکا گیا ہم دلی میں سکول اچھے کرنا چاہتے تھے تو وہ جانبوج کے ایسا ایڈوکیشن سیکریٹری بٹھائیں گے جو کی کام نہ کرے ہم اگر محلک لینک بنانا چاہتے ہیں تو جانبوج کے ایسا ہیلتھ سیکریٹری بنایا جائے گا جو کی کام نہ کرے جانبوج کے ایسا فنینس سیکریٹری بٹھائے جائے گا جو ہر چیز کے اندر اڑنگاڑ آئے تو اس کو استعمال کر کے دلی کے ہر کام کو روکا گیا ایک طرح سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیئے گئے پیچھے اور مجھے ندی میں پھینک دیا گیا کہ اب تیرو یہ تو اوپر والے کا شکر ہے کہ دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ہم کسی طرح سے تیرتے رہے اور اوپر والا ہمارا ساتھ دیتا رہا ان ساری کے باوجود دلی کے اندر ہم لوگوں نے اتنا شاندار کام کیا پچھلے آٹھ سال کے اندر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے پاس پوری پاور ہوتی تو ہم کتنا زیادہ کام کر سکتے تھے آج ہم سپریم کورٹ کے جسٹس چندریچوڑ کے جو اور چاروں ججز ہیں اس بینچ میں سمویدھان پیٹھ میں ان سب کے تہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نیائے کیا میں دلی کی جنتہ کو کیول بدھائی نہیں دینا چاہتا بدھائی دینا چاہتا ہوں اور ان کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اتنا لمبا سنگھرش تھا اس سنگھرش میں دلی کی جنتہ نے میرا ساتھ دیا دلی کی جنتہ کے ساتھ کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا آج جو یہ اتنی بڑی جیت ہوئی ہے یہ انہی ساتھ کا سہیوک کا نتیجہ ہے قدم قدم پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا دلی کی جنتہ نے اب ہمیں ایک بہت بڑا موقع ملائے دلی کا کام جو ہے دس گنا سپیڈ سے ہوگا آج کی آدیش کے بہت بڑے بڑے کام ہوں گے سوچ بھی نہیں سکتے سب سے امپورٹنٹ ہے ہمیں ایک ایسا پرشاسم دینا ہے دلی کے لوگوں کو جو کی ریسپونسی ہو جو کی جنتہ کی ضرورتوں کے پرتی سیمپیتھیٹی کو کمپیشنیٹ ہو تو اگلے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت بڑا پرشاسنک فیر بدل ہوگا کئی سارے آفیسرز کرمچاریوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا اس آدھار پہ کی انہوں نے ابھی تک کیسا کام کیا کچھ ایسے آفیسرز ہیں کچھ ایسے کرمچاری ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں ایک ڈیڑھ سال میں دلی کی جنتہ کے کام روکے کچھ ایسے آفیسرز ہیں جنہوں نے دلی میں محلہ کلینک میں دوائیاں بند کرا دی اسپتالوں کے اندر دوائیاں بند کرا دی جل بورڈ کی پیمنٹ روکے کئی جگے پانی بند کرا دیا ایسے کرمچاریوں کو آفیسرز کو چند کر کے ان کو اپنے کرموں کا فل تو بھگت نہ پڑے گا لیکن بہت سارے ایسے کرمچاری اور آفیسرز ہیں جو بہت گھٹن محسوس کر رہے تھے اماندار لوگ ہیں کام کرنا چاہتے ہیں ان سارے کرمچاریوں کو ان سارے آفیسرز کو موقع ملے گا کام کرنے کا ان سب کو جو ڈیڈ وڈ ہے جو کرپت ہیں جو ان ایفیشنٹ ہیں ان کو اچھی پوسٹوں سے ہٹا کے سائیڈ کیا جائے گا اور جو اچھے ہیں ایفیشنٹ ہیں ایماندار ہیں ریسپونسیو ہیں کمپیشنیٹ ہیں ان لوگوں کو ان سارے ادھیکاریوں کو اور کرمچاریوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ دلی کی جنت کی سیوہ کر سکیں سارے پرشاسن ایک سسٹم کو بھی درست کیا جائے گا یہ سارا سسٹم بھی سڑھا گڑھا سسٹم ہے ایسا سسٹم بنائے جائے جو جنت کے پرتی جواب دے ہو اور جنت کے لیے ریسپونسیو ہو جنت کی ضرورتوں کے پرتی ریسپونسیو ہو تو ویوستہ کے اندر جتنی کمیہ ہیں ان ساری کمیوں کو دور کیا جائے گا تو پورے سسٹم کو اور آفیسرز کو اور کرمچاریوں کو جنت کے پرتی جواب دے بنائے جائے گا اور جنت کے لیے ریسپونسیو بنائے جائے گا ایک لین اینڈ تھن گورنمنٹ تیار کی جائے گی لین تھن ریسپونسیو کمپیشنیٹ اینڈ ایکاؤنٹیبل گورنمنٹ یہ ہم چاہتے ہیں دلی جیسے دلی نے پورے دیش کو شکشہ کا موڈل دیا اب ایک ایسے گورننس کا ایڈمنیسٹریشن کا موڈل ہم جنتہ کے سامنے رکھیں گے پورے دیش کے سامنے رکھیں گے میں دیکھتا ہوں کہ کئی ایسی پوسٹس ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے ان میں کوئی بھی کرمچاری یا دھکاری بیٹھ کے جنتہ کی چار اڑچنیں ہی لگاتا ہے اگر وہ نہ رہے تو زیادہ اچھا رہے گا تو ایسی پوسٹس کو چنیت کر کے یا تو انہیں خالی چھوڑا جائے گا یا انہیں ابلش کر دیا جائے گا جہاں جہاں زیادہ پوسٹس کی ضرورت ہے وہاں زیادہ پوسٹس کریئٹ کی جائیں گی جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے وہاں زیادہ پوسٹس جیسے اب اتنے محلہ کلینک بنا رہے ہیں تو جب ڈاکٹرز کی ضرورت ہے پیرامیڈک سے وہاں اور کریئٹ کیے جائیں گے تو ابھی تک ہم لوگوں نے سکول اسپطال میں ایک موڈل دیا اب پنجاب کے اندر ہم ایک اچھے law and order قانون ویوستہ لاغو کر رہے ہیں اسے طرح سے ڈلی اب کشل پرشاسن کا ایک موڈل پورے دیش کے سامنے دے گا میں ایک بڑھ پھر سے ڈلی کی جنتہ کا بہت بہت آبھار وقت کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پورے سنگھرش میں ہم لوگوں کا ساتھ دیا بلکل ہوگی سرویسز آنے کے پاتھ ہم نئی پوسٹس کر سکتے ہیں پرانی پوسٹ سبولش کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں سب اچھار بہت ہوتا ہے اسی بھی تو کس پرسکار نہیں کرنے اسی بھی ابھی چنی ہوئی سرکار کے پاس نہیں ہے لیکن ویجلنس اب آگیا ہے تو جو لوگ اگر غلط کام کریں گے بھرشتہ چار کریں گے قانون کے حساب سے کام نہیں کریں گے ان کے اوپر ویجلنس کے کاروائی ڈسپری ویجلنس پوسیڈنس کی جا سکتے ہیں سر آسر شہان کو بیجلی ساب سے ملنے جا رہے ہیں اس میں کیا باتشیت ہونے کی سمحہ ہونا کیا آپ انتہ رہیں گے کہ وہ اور کسی پرکار کا نا لگائے اور سپریم پورٹ نے جو نرزیج دیا ان سے آشیرواد لینے جا رہا ہوں جیم سر آپ پہلے بھی تھی وہ ذمہ داری without power تھی اب ذمہ داری with power آگئی یہ ذمہ داری جب بھی جنتہ vote دیتی تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی جی ہم نے تو کیج ریوال کو ووٹ دے دی اب کیج ریوال جانے پاور ہے کی نہیں اس کے پاس جنتہ بیچاروں کو کیا پتا TBR کیا ہوتا ہے article 239 AA4 کیا ہوتا ہے جنتہ تو vote دے دیتی ہے لیکن ہمارے پاس پہلے ان جمہ داریوں کو پورا کرنے کی power نہیں تھی شکتی نہیں تھی شکتی دے دی ہے سپریم کوٹ پہلے جو آپ کی کام ہے کس سی بہت سارے کام ہے جو پچھلے کئی سالوں میں اٹکے پچھلے ایک سال کے اندر تو آپ نے دیکھا کی کس طرح سے پچھلے سال مہینے نومبر تک آتے آتے محولہ کلینک کے اندر لیب ٹیسٹ بند ہو گئی تھے دوائیا کلہ گھونٹ دیا گیا تھا افسروں کے ذریعے وہ بند ہو جائے گا اب جتنے جو اسیمبلی کے اندر بجٹ کرتے ہیں اور جو جنتہ کی بات رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں اب ہم کر پائیں گے زرور بنائیں گے آنے والے ٹائم میں میٹنگ ہوتی رہیں سر اب ہال کے دیروں میں بہت سارے ایسے فیصلے اندر جو کی مطلب شرکار کے ادھکار کو ریویو بھی کیا جائے گا وہ فیصلے کئی سارے غلط ہیں ان فیکٹ کئی سارے تو سپرنگ کورٹ میں پنڈنگ ہے کل ایلڈر مین کا کیس سپرنگ کورٹ کے اندر تیوز کو ڈی آر سی کے چیئر مین کی اپوائنٹ کورٹ کے اندر پنڈنگ ہے جب مینشن ہی کیا تھا ہم نے یہ کیس تین ہو تو سپرنگ کورٹ کی ٹپنی کافی تلک تھی کہ یہ کیسے لگ صاحب روک سکتے ہیں ایلڈر مین کی اپوائنٹ بلکل گلت ہوئی ہے جو ڈی آر سی کے چیئر مین چار مہینے سے فائل ایل جی صاحب کے پاس پڑی ہوئی تھی ایل جی صاحب نے اپوائنٹ نہیں ہونے دی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ایک طرح پردھان منطری جی خاص طور پتا سمان ہوتے ہیں جیسے پریوار میں پتا سمان ہوتے ہیں پتا کی جمعیداری ہوتی ہے سارے بچوں کو اچھے سے پالن پوشن کریں اگر دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہیں تو ہمارے بھی پردھان منطری ہیں ہم بھی انہی کی طرف دیکھتے ہیں چاہے بی جے پی کی کسی راجی میں سرکار ہے کسی میں کانگریس کی سرکار ہے وہ سارے کے سارے پردھان منطری کو پتا سمان دیکھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی تو ہماری مدد کریں گے لیکن اگر جیسے مئی دو ہجار پندرہ کو آدیش پارد کر کے ڈلی سرکار کی پاور چھین لی گئی آٹھ سال تک ہمیں بینہ پاور کے کام کرنا پڑا کام رک گیا کس کا فائدہ ہوا آج سپریم کوٹ نے ثابت کر دیا کہ غلط تھا یہ آرڈر بلکل گیر سموی دھانک آرڈر تھا جتنی سخت لینگویج کے اندر سپریم کوٹ نے بولا ہے اس سے یہ صاحب ظاہر ہے کہ آرڈر کے اندر سرکار کا بلکل غلط تھا تو اتنا غلط آرڈر انہوں نے پاس کیا تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ عام آدمی پارٹی دلی کی سرکار کو فیل کرنا اس کا مقصد تھا اور تو کوئی مقصد نہیں تھا دیش کا تو بھلا نہیں ہوا دلی کا تو بھلا نہیں ہوا کیول اور کیول لوگوں کا نقصان ہوا یہ نہیں کرنا چاہئے چناؤہ میں لڑتے ہیں راجنیتی کرلو چناؤ میں ایک دوسرے کو جو بولنا بولو لیکن چناؤ ختم جب ان کا آشرباد لینے جا رہے ہیں تو ساری چیز پہ آشرباد ہے جی مل کے کام کریں گے بی 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 میرے خیال سیب لارجر بینچ نہیں آج انہوں نے کلیر کر دیا فائی جج بینچ کو اگر ریفر کرنا ہوتا تو آج کر دیتے تو لارجر بینچ کو آپشن نہیں ہے میری اب ریفر ان سے یہی نیوی دن ہے یا رب ہمیں کام کرنے دو اتنا ٹائم تو خراب کر دیا اگر آپ نے ڈلی پہ راج کر نا تو ڈلی کے لوگوں ساتھ دن آگے آیا نہیں کانون کے اندر ساتھ دن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھی میں آج ان سے ریکویسٹ کروں گا ساتھ دن میں کلیئر کرنا چاہلو کریں فائی مہاراشت کا جو فیصلہ آیا اس میں بھی راج جی پال کی میں اس کو پورا پڑھانی ہے میں اپنا فیصلہ سننے کے بعد میں thank you so much